بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو قرآن کریم کی پندرمی صورت کا نام صورت الحجر ہے حجر اس علاقے کا نام ہے جہاں پانچ ہزار برس قبل دنیا کی طاقتور قوم سمود رہتی تھی جنہوں نے پہاڑ کو کھوڑ کر گھر بنائے تھے ان کے بنائے ہوئے یہ گھر اب بھی حجر میں موجود ہیں حضرت حود علیہ السلام اور قوم آدمے سے جو مومنین عذاب سے بچ گئے تھے قوم سمود ان کی اولاد تھی اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آگئی تو خدا تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا مگر اس سرکش قوم نے اس پیغمبر کا بھی انکار کر دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بتایا کہ موجزات کا انکار اور پیغمبر کے انکار کی وجہ سے اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے بتا دیا کہ تین دن میں خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا اس کے باوجود اس زدی قوم نے توبہ کرنے کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت النمل کی آیات انچاس اور پچاس میں ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی حلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا رہ گیا آخر کار تین دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک حیبتناک چیخ کی آواز نے ان سب کو حلاک کر دیا اسی طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت قدہ بن گئی یہ ہیں ان علاقوں کا بیک گراؤنڈ اب تصور کریں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس عبرت قدے کو دنیا کے سب سے بڑے موسیقی کنسرٹ کے لیے منتخب کیا ہے بیس دسمبر کو مہرجان شتا تنتورہ کے نام سے شروع ہونے والا یہ پروگرام آٹھ ہفتے یعنی سات فروری سے شروع ہوگا اس میں مقامی گلوکاروں گلوکاراؤں فنکاروں اور فنکاراؤں کے علاوہ یورپ امریکہ اور لبنان سمیت دنیا بھر کے لوگ شرکت کر رہے ہیں اس پروگرام کا افتتاح مشہور عرب گلوکار محمد عبدہ نے گا کر کر دیا ہے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق ان دنوں قوم سمود کی عبرتگاہ اور رولانے والی سرزمین رکس و سرود کا مرکز بنی ہوئی ہے جمعہ کے مبارک روز مدائن سالح کے کھنڈرات کے قریب مشہور لبنانی گلوکارہ ماجدہ رومی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اس موقع پر عالی حکام بھی موجود تھے مہرجان میں مختلف ایام بڑے بڑے عالمی گلوکاروں کے لیے مختص کیے گئے ہیں جبکہ نامور اٹیلین گلوکار اینڈرا بوسیلی مصری سنگر عمر خیرات اور یونانی موسیقار یانی کے لیے الگ الگ پروگرام رکھے گئے ہیں معروف سابق مصری گلوکارہ ام کلسوم کے نام بھی ایک شام کی گئی ہے جس میں متوفیہ کے گانے پیش کیے جائیں گے ولی اہد نے اسی مقام کو موسیقی پروگرام کے لیے منتخب کر کے پورے ملک کو ہجان میں مبتلا کر رکھا ہے قرآن و حدیث کے ساتھ اس سنگین مزاق سے نہ صرف دینی حلقے سخت اضطراب کا شکار ہیں بلکہ عام سعودی بشندے بھی اسے عذاب الہی کو دعوت دینا قرار دے رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ یہ ملک میں بے ہیائی اور منکرات کو عام کرنے کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے معروف سعودی عالم دین شیخ عبداللہ الشہری اور الشیخ سامی الوکیلی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اس پر سخت غصے کا اظہار کیا ہے شیخ الشہری کا کہنا ہے کہ قرآن کریم نے اس مقام سے عبرت حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس ہدایت کے برعکس موسیقی کا پروگرام بنانا بڑی ڈھٹائی ہے سوشل میڈیا میں اس پر سخت تنقید ہو رہی ہے المجتہد نامی ٹویٹر اکاؤنٹ جس کے بیس لاکھ فالورز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حکومت این اسی عذاب الہی والی جگہ کو موسیقی کے لیے منتخب کر کے دراصل حدیث کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتی ہے حدیث میں چیوں کے کہا گیا ہے کہ کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے حکومت چاہتی ہے کہ یہاں موسیقی کا پروگرام کر کے دکھائے کہ کوئی عذاب نہیں آیا جس سے لوگوں کا احادیث پر اعتماد متزلزل ہو جائے الجزیرہ کے مطابق بہت سے لوگ اس پر بھی حیران ہیں کہ سعودی حکومت نے لبنانی گلوکارہ رومی کو کیسے بلا لیا حالانکہ وہ لبنانی ملیشیا حزباللہ کے بہت قریب ہے اور متعدد بار سعودی عرب پر تنقید بھی کر چکی ہے خیال رہے کہ 21 جون 2017 کو سعودی فرمانواز شاہ سلمان نے اپنے بھتیجے سے ولی اہد کا منصب واپس لے کر اپنے اکتیس سالہ بیٹے محمد بن سلمان کے حوالے کر دیا تھا محمد بن سلمان کو عمومی طور پر ایم بی ایس کے نام سے بکارا جاتا ہے انہوں نے وزارت دفاع کا کلمدان بھی اپنے پاس رکھا اور ولی اہد کے طور پر بادشاہ کی زیادہ تر طاقت اور اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا اسی تناظر میں سعودی عرب میں غیر معمولی طور پر تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں ستمبر 2017 سے اہم مذہبی رہنماؤں اور دانشوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا یہاں تک کہ امام حرم شیخ سالے کو بھی غائب کر دیا گیا یہ تمام ایسے افراد تھے جو ولی اہد پر تنقید کرتے تھے ستمبر 2017 میں سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی کے خاتمے کا حکم نامہ جاری کیا گیا اس کے علاوہ سعودی عرب میں سینما گھروں کو دوبارہ کھولنے مردوں اور خواتین کے ایک ساتھ موسیقی کے کنسرٹس میں شرکت اور تفریح سے متعلق متعدد اقدامات بھی دیکھنے میں آئے موسیقی